جب دوستو ہماری سپین کی نشنالٹی پاس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک بہت اہم پراسس ہوتا ہے وہ ہے آپ نے خورا منتو کرنی ہے یعنی کہ حلب برداری کرنی ہے اپنی سپین نشنالٹی لینے کے لیے اس کے دو طریقہ کہا رہے ہیں پہلے ایک ہی بوا کرتا تھا اب خوش قسمتی سے دو طریقہ کہا رہے ہیں ایک تو آپ ڈرکٹ اپنی لوکل ارخیسٹر سیول میں جائیں جہاں پہ آپ کی پدرون چل رہی ہے دوسرا آپ نتاریوں کے ذریعے بھی اپنی خورا منتو کروا سکتے ہیں خورا منتو جو ہے وہ بچوں کی بھی ہوتی ہے اور بڑوں کی بھی ہوتی ہے بچوں کے لیے ڈاکومنٹ تقریبا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہیں جو بچے خاص اور بھی یہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں ان کے لیے خاص ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے صرف میں یہی کہوں گا کہ آپ دونوں والدین کا جانا ضروری ہے چاہیے آپ ارخیسٹر سیول میں کر رہی ہیں نتاریوں میں دونوں نے جانا ہے اور وہاں پہ پیپر سائن کرنے ہیں تو یہ بچوں کے بارے میں جو عام طور پر ڈاکومنٹس ہیں وہ اس میں آپ نے سکپ جو کرنا ہوتا ہے وہ اس کا کریکٹر سائٹفیکٹ سکپ کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹ ہیں وہ تقریبا تقریبا سیم ہیں کیونکہ کریکٹر سائٹفیکٹ بچوں کا نہیں چاہیے اور بچہ اگر یہاں پہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بر سائٹفیکٹ یہیں چاہیے چلے گا اور اس کو بلکل بھی ٹرانسلیٹ یا ٹیسٹیشن والے جھنجٹوں میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم بات کرتے ہیں بڑوں کی خورا منتوں کی یا بڑوں کی خورا منتوں کے لیے ڈاکومنٹس کون سے چاہیے اس پہ کافی دوستوں کے کمنٹ بھی آتے ہیں اور اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو جیسے آپ اگر فارز ایمپل نتالیوں کے پاس یا رخیصتر سیول کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹ ہونے چاہیے جب آپ نے خورا منتوں دینے کے لیے جانا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اپنے طور پر کوئی بھی ڈاکومنٹ تیار کر کے نہ لے جائیں جیسے کہ بہت سارے دوست بغیر کچھ ان کے پوچھے یا ان کی ریکوائرمنٹ کے آپ امبیسی یا کونسلیٹ سے اپنے والدین کے ناموں کا یا ایف آر سی وغیرہ نکلوانا شروع کر دیتے ہیں بلکل بھی ایسا نہ کریں اگر آپ اپنے طور پر یہ اس طرح کی عمل کریں گے تو وہ آر تمام کے لیے وہ قانون بنا دیں گے جو کہ ہمارے لیے ہی فیوچر میں پراؤلم کا باعث بنے گا جب تک وہ نہ مانگے بلکل بھی ان کو پروائیڈ نہ کریں ہو سکتا ہے آپ کے دوست کو یا کسی اور سے اگر مانگا تھا ان کے ساتھ کی ایسا مسئلہ تھا ناموں کا تو ان سے مانگا تھا کیونکہ بیشمار ہمارے دوست ہیں میں خود ہوں جن سے بلکل بھی نہیں مانگا گیا اور ہماری اس کے بغیر ہی خورا منتو ہوئی اور ہمیں نشنالٹی مل چکی ہے تو اب میں بات کرتا ہوں کہ کون کون سے سے آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہونے چاہیے جس کے لیے جب آپ نے خورا منتو کے لیے جانا ہے سب سے پہلے تو اگر آپ رخیصتوں سبل والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو دو فارم دیں گے اور اگر نتاریوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دو فارم دیں گے یہاں پہ آپ نے ان کو بہت کیرفلی فل کرنا ہے جہاں پہ آپ کو کنفیوجن ہو خانوں کو چھوڑ دینا وہ خود آپ کو وہاں پہ ہیلپ آؤٹ کر دیں گے ان فارمز کو فل کرنے کے لیے تو یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ برس سٹیوکیٹ آپ کا آپ کا جو کریکٹر سٹیوکیٹ ہے اور آپ کی پدروں تین مہینے سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد نشنلٹی جب آپ کی پاس ہوتی ہے تو وہاں سے جو آپ کو ایک لیٹر ملتا ہے کہ آپ کی فارم راولے ہو چکی ہے وہ لیٹر کا پرنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ کے دو پیپر انہوں نے دی ہیں وہ بہترین طور پر فل کر کے سائن وغیرہ کر کے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اوریجنل آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ کے ملک ہے اور آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے اوریجنل اور یہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے اور جو پاسپورٹ ہے اس کے پہلے صفحے کی کاپی اور جو نہیں ہے اس کی بھی کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ آپ نے لازمی طور پر لے کے جانی ہے اور اس کے بعد آپ کو وہاں پہ بٹھا کے آپ کا جو نتاریو ہے یا جو کلرک ہے رکھسٹروں سے والکہ وہ ایک ایک پوائنٹ آپ کو بتائے گا جس میں کچھ چیزیں آپ سے کہی جائیں گی آپ نے یس یس کرنی ہے کہ ٹھیک ہے اس طرح کریں گے جیسے کہ وہ آپ کہیں گے آپ کی اپلی تو زیاد ہوں گی یہ تمام چیزیں آپ سے کرنے کے بعد کچھ ڈاکومنٹس پر سائن کیے جائیں گے اور آپ کو کہا جائے گا کہ اتنی فیس ہے وہ آپ پی کرنے جو کرنے کے بعد آپ کئی خورا منتوں کا عمل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ تمام پراسس ہے جو کہ تمام لوگوں نے کرنا ہے بچوں کا ہو یا بڑوں کا ہے یہی رکھسٹروں سیول میں اور یہی نتاریوں میں سیم پراسس کر کے آپ اپنی حلب برداری کی تقریب مکمل کر سکتے ہیں اور نیشنالٹی کا پراسس آگے بڑھا سکتے ہیں جیسے آپ کا برسٹی کے اربانٹی کیا جاتا ہے اس کا اگلا مرحلہ آپ کا نیشن پلیس سے سیتہ لینا اور وہاں پہ سیم دن میں بھی دنی اور پاسپورٹ لے سکتے ہیں اور لہذا لہذا بھی لے سکتے ہیں پہلے دنی ایشو ہوتی ہے پھر پاسپورٹ ایشو ہوتا ہے جن لوگوں پاس ترخیطہ نمرو سا ہے ان کے لیے دنی بھی فری ہے اور ان کے لیے پاسپورٹ کی فیس بھی فری ہے